جلے کرتا ہوں باتیں اور بھی تھے لیکن میں ابھی کرنے ہی پاؤں گا مادرت چاہتا ہوں ایک آدھا منٹ اوپر ہو جائے گا یاد رکھئے یہ آپ سب سے سوال ہے یہ آپ سب سے سوال ہے میں اپنے گرہبان میں آپ اپنے گرہبانوں میں چانک کیے میں کہا کرتا ہوں ایک مثال دیا کرتا ہوں اگر کوئی آپ کا نون مسلم غیر مسلم دوست بنے اور کہے میں اسلام سے دلچسپی پیدا ہوگی ہے میرے دل میں اور میں اسلام کو پڑھنا چاہتا ہوں مجھے کوئی کتاب دو اسلام کو سمجھنے کے لیے لیکن کتاب ایسی ہو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگ مسلمان فرقوں میں بٹے ہو کتاب ایسی دو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو آپ کون سی کتاب دیں گے جی قرآن دیں گے نا اور کوئی کتاب نہیں ہے اب توجہ سے سنیے یہ دوسرا سوال اگر وہ آپ سے پلٹ کر یہ سوال کرے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے جو کتاب تم نے مجھے دی ہے تم نے بھی اسی کتاب کو پڑھ کر اسلام کو سمجھا ہے یا نہیں آپ کیا جواب دیں گے بڑے کم ایسے مرد پیدا ہوں گے جو کہے میں نے اپنا دین قرآن پڑھ کے سیکھا یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کی شکایت رسول اللہ قیامت کے دن کریں گے میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی میں تو فلانا مولانا صاحب کی بات سنی تھی میں نے فلانا اللہ کہے گا میں ہر مولانا سے بڑا تھا تم نے میری بات کیوں نہیں پڑھی تم نے میری کتاب کیوں نہیں پڑھی اگر گمراہ ہوئے ہو میری کتاب سے دور رہ کر اس کے ذمہ دار تم خود ہو یہ میرا رسول تمہاری یہی شکایت کر رہا ہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اگر یہ قوم قرآن پڑھنا شروع نہیں کرتی تو پھر اس قسم کے مسخرے اور بندر آ کر اس ممبر پر ناچیں گے جس طرح رسول اللہ نے بتایا تھا کہ میرے ممبر پر بندر چڑھیں گے اور یہ پیسے لے لے کر گمراہی اور شرک اور کفر اور دو نمبر جنت کے ٹکٹ بیچیں گے اور لوگ سمجھیں گے ہم جو کرپشن بھی کرتے رہے خدا کی نافرمانیاں بھی کرتے رہے ہماری جنت پکیے یہ وہی بات ہے جو یہودیوں کا عقیدہ تھا قرآن نے بتایا ہوا کرپ تھے سمجھتے تھے ہم جنت میں جائیں گے غیر ذمہ دار ہوگے رسول اللہ کے منکر ہوگے سمجھتے تھے ہم جنت میں جائیں گے خدا رہا قرآن مجید کو پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حواللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفون احد صدق اللہ علی العظیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ